ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا حادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شدیک له ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واسحابی مبارک وسلم تسلیما کثیرا ام ماباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین الَّذینَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَارِكُ وَسَلِّمٌ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو اللہ کے دین کی باتیں یاد دلا کر اچھائیوں کی دعوت دے کر برائیوں سے رکنے کی دعوت دے کر اپنے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے تو اس وقت جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ہمارے ان عزیزوں کی دعوت پر یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ کچھ دین کی باتیں کچھ کام کی باتیں ہم سب کے سامنے آ جائیں اور ان سے ہمیں فائدہ ہو دو باتیں اور کہنی ہیں شروع میں ایک بات تو یہ کہ اتفاق سے اللہ کا حکم ہے کہ میری طبیعت آج گڑبر ہو گئی میں کل سے سفر میں تھا آج بخار ہو گیا تو بہت دیر تک بیان کرنے کی ہمت نہیں رہی مختصر بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ بیان صحیح نیت سے سننے کی کوشش کریں صحیح نیت کا مطلب ہے کہ ایک ہمارے مسلمان بھائیوں میں عام سا مزاد چل پڑا ہے جو مدرسوں کے جلسوں میں مجبوراً مدرسوں والوں کو نبھانا بھی پڑتا ہے ایک مقرر، دو مقرر، تین مقرر، چار مقرر، پانچ مقرر اور ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے تقریر تقریر تو اچھا کام ہے لیکن اس میں جب زیادتی ہو جاتی ہے اور وقت کا کوئی لحاظ نہیں رہتا تو آپ کو معلوم ہے آپ کے جلسوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے رات کو ایک بجے دعا ہو رہی ہے ڈیرہ بجے دعا ہو رہی ہے بعض جگہ دو دو بج جاتے ہیں تو وہ مجبور جو رات کو دو بجے جلسے سے فارغ ہو کے گھر پہنچتا ہے آپ بتا سکتے ہیں ان میں کتنے لوگ صبح کی نماز ادا کرتے ہیں اگر جلسے کی وجہ سے ایک آدمی کی بھی نماز قضا ہو تو جلسہ ناکام ہو جائے گا اللہ کی نظر میں تو ہم لوگوں نے سب چیزوں کو رسم بنا دیا اچھی تقریر ہو گئی ہم خوش ہو گئے یا ہم نے اچھی تقریر کر لی تو ہم خوش ہو گئے یہ مسئلہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی تو آپ سے کہنا ہے کہ اس وقت جو بات سنیں آپ وہ اس نیت سے سنیں کہ اپنی زندگی کو کچھ بدلنا ہے اور اس لیے بدلنا ہے کہ بدلنے کی ضرورت ہے ہر آجمی اپنے بارے میں ایمانداری سے فیصلہ کر سکتا ہے اگر ہم اس سے پوچھیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم جس طرح زندگی گزار رہے ہو چوبیس گھنٹے کی وہ زندگی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اگر موت آ جائے تو سیدھے جنت میں چلے جانے کا یقین ہے اپنے عمال کے ادبار سے بتاؤ سوچئے ایمانداری سے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں موت کب آئے گی اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے ابھی بھی آ سکتی ہے ابھی بیٹھیں ابھی موت آ سکتی ہے تو اگر ابھی ہماری موت آ جائے تو کیا ہمیں اس بات کا اتمنان ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہو جائے گا وہاں ایسے تو نہیں ہے نا اقرار نہیں کر رہے آپ اللہ کہے آپ کا حال اچھا ہو لیکن جو ظاہر ہے وہ تو یہی ہے کہ حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلنا چاہیے نا اپنے آپ کو کیونکہ اصل مسئلہ تو وہیں کا ہے یہاں کا نہیں ہے مر کے تو وہیں جانا ہے اللہ کے پاس اور جو کچھ یہاں کریں گے اس کا بدلہ پانا ہے تو اس لئے بدلنا ضروری ہے اپنے آپ کو اگر بدلیں گے نہیں تو نقصان ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اس نیت سے سنیں کہ اپنے حالات میں جو بات سمجھ میں آئے گے اس کو بدلیں گے میں نے ایک آیت پڑی ہے اس کی روشنی میں چند باتیں کہنی ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترقیب دے رہے ہیں جنت کی اور مغفرت کی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ دوڑو تیزی سے چلو اس مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی جانب سے ملے گی اور اس جنت کی طرف چلو جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے اُعِدَّت لِلْمُتَّقِين وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے یہاں تک تو ہو گئی یہ بات کہ اس کی طرف چلو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ اگلی آیت میں متقیوں کی چند صفات بیان کی یعنی متقی کیسے ہوتے ہیں ساری باتیں نہیں بیان کی چند باتیں جو متقیوں میں پائی جانی چاہیے اور عجیب بات ہے کہ دو طرح کی باتیں ہیں ایک وہ باتیں ہیں جن کا تعلق بندوں کے معاملات سے اور ایک وہ باتیں ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے پہلے ان کو بیان کیا ہے جن کا تعلق بندوں کے معاملات سے متقیوں کی صفات متقی جس کو کہتے ہیں وہ تو آپ سمجھتے ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے متقی وہ ہے جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے اور تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اور تقوی جو ہے وہ دو چار آدمیوں کے لیے نہیں ہے ہر مسلمان کے لیے عام طور سے یہ تصور بنا ہوا ہے کہ بھئی متقی ہم کہاں ہو سکتے ہیں ہم تو بڑے گناہگار آدمی ہیں بھئی کیوں ہوں گناہگار بنو نا متقی اللہ میں نے جب حکم دیا ہے متقی بننے کا تو پھر کیوں کوشش نہیں کرتے حکم تو ہر مسلمان کو ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ چند لوگوں کو ہے کہ بھئی بڑے لوگ جو ہیں گاؤں کے وہ متقی بن جائیں اور باقی چاہے جیسے رہیں یہ تو نہیں فرمایا گیا ہر ایمان والے کو حکم ہے متقی بننے کا تو گویا متقی بننا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ان کی جو صفات ہیں ان صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے پہلے وہ صفات دو تین چار بیان کی ہیں جو بندوں کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں ذرا سا اسی پر کو دیکھنا ہے کہ یہ متقیوں کے مزاج کی دو تین باتیں جو بتائی ہیں کیا ہمارے مزاج میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں فرمایا فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي الصَّرَّاعِ وَالضَّرَّاعِ پہلا کام متقی لوگ جو کرتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی پیسہ زیادہ ہو جب بھی خرچ کرتے ہیں کم ہو جب بھی خرچ کرتے ہیں سمجھ گیا اچھا خرچ کرتے ہیں اس کا مطلب کماتے بھی ہیں بغیر کمائے کہاں سے کریں گے خرچ تو معلوم ہوا متقی بننے میں کمانے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ بے فکر رہے ہیں پیسہ کماؤ حلال کماؤ اور خرچ کرو کہاں خرچ کرو صحیح جگہ خرچ کرو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ کرو غریبوں پر کرو پڑوسیوں پر کرو مہمانوں پر کرو اور جو خیر کے کام ہیں ان میں کرو یہاں اس کی تفصیل نہیں بیان کی یہ تو مزاج بتایا جا رہا ہے کہ متقیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں تنگی ہو یا کشادگی ہو عام طور سے یہ ذہن بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا کہ خرچ کرنا تو مالداروں کا کام ہے ہم تو غریب ہیں ہمارے پاس تو زیادہ پیسہ نہیں ہے ہم کیا کریں گے اللہ کرام کہاں سے دیں گے تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے یعنی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہر حال میں وہ خرچ کرے ایک آدمی کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے اس نے اس میں سے ایک لاکھ روپیہ دیا اور آپ کے پاس سو روپے ہیں اس میں سے آپ نے ایک روپیہ دے دیا ایک روپیہ تو دے سکتے ہیں سو میں سے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک لاکھ زیادہ ہے آپ کے ایک سے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں آپ کا ایک روپیہ اس کے ایک لاکھ سے زیادہ بڑا ہو تو یہ نہ سوچو کہ کم ہے میرے پاس یہ زیادہ ہے خرچ کرنا ہے یہ مزاج ہے متقی کا ساری باتیں نہیں بیان کیاں پر کہ متقی کس کو کہتے ہیں ظاہر ہے متقی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے گناہوں سے بچنے کی پوری فکر کرتا ہے لیکن ایک عام بات کہی جا رہی کہ متقی لوگوں کا زندگی گزارنے کا انداز یہ ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات والقاظمین الغیزہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں کیا سمجھ میں آیا متقی غصے کو پیتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہے ہم غصے کو کوئی گناہ کا کام ہی نہیں سمجھتے بلکہ کبھی کبھی سواب کا کام سمجھتے ہیں بے وجہ غصے کو بھی اللہ کے لیے غصہ آیا الگ بات ہے لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم نے چار دن نماز پڑھ لی تو مسجد میں دندہ لے کے گھڑے ہو جائیں گے آدمیوں کا آنا مشکل ہو جائے گا اس کو تھوڑی کہتے ہیں تقوی دین اور عام زندگی میں جس پر بھی غصہ آ جائے بیوی پر غصہ آ جائے تو بیوی کی مسئیبت ہے بچوں پر غصہ آ جائے تو بچوں کی مسئیبت ہے اور کسی پر آ جائے تو اس کی مسئیبت ہے بس یہ شرط ہے کہ وہ ہم سے کمزور ہونا چاہیے کیا خیال ہے اپنے سے کمزور پر اگر غصہ آ گیا تو پینے کا کوئی مطلب نہیں ہے پیتے ہیں مگر وہاں پیتے ہیں جہاں اپنے سے طاقتور پر غصہ آتا ہے وہاں بیگی بلی بنے دیتے ہیں غصہ آتا ہے وہاں اس کو دبا لیتے ہیں باہر آکے گالیاں دیتے ہیں یہ ہوتا ہے نا تو یہ مسلمان کا طریقہ ہے اپنے سے کمزور پر غصہ دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں ہم لوگ ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ گھروں میں جو معاملات بگڑتے ہیں بیویوں کے ساتھ شوہروں کے معاملات سوچو ذرا کس چیز سے بگڑتے ہیں ایک چیز فقط ہے اور کوئی چیز نہیں ہے کیا غصہ جو بھی غلطی ہو آپ کہیں گے غلطی تو بہت سے ہوتی ہیں غلطی پہ غصہ آیا تب ہی تو بات بگڑی ہے غصہ آیا اور آپ نے اس کو برداشت نہیں کیا آپ نے ایک عورت سے شادی کی اچانک تو نہیں ہو گئی شادی رشتہ تلاش کیا تھا تحقیق کی تھی پسند کیا تھا اس کے بعد شادی ہوئی تھی اب آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ وہ جو ہمارے گھر میں عورت آئی ہے لڑکی آئی ہے وہ بالکل پیغمبروں کے گھر کی ہوگی آپ بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں کمیاں اس میں بھی ہوں گی آپ میں بھی ہوں گی اب اس کی کمی پر غصہ آتا ہے اور غصے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس غصے کو پینے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس لئے کہ وہ آپ سے نیچے ہے دبی ہوئی یہ کمزور ہے لہٰذا غصہ آپ دکھاتے ہیں اب وہ بھی ظاہر ہے کمزور ہے لہٰذا اسے بھی غصہ آیا وہ بھی غصہ دکھاتی ہے بڑھتے بڑھتے لڑائی ہو جاتی ہے تلاق ہو جاتی ہے کہیں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے جو طاقتور ہے وہ دکھاتا ہے غصہ کہیں کہیں وہ طاقتور ہوتی ہے تو وہ ناک میں دم کر دیتی ہے شوہر کے یہ بھی ہوتا ہے مگر یہ کم ہوتا ہے زیادہ غلطی مردوں کی ہوتی ہے دیکھنے میں زیادہ غلطی عورت کی ہوتی ہے مگر معاملے کو ختم کرنا مرد کی ذمہ داری ہے مرد یہ کام نہیں کرتے میں یہ کہہ رہا ہوں غور کر رہے ہیں آپ میری بات پر گھروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس میں زیادہ غلطی دیویاں کرتی ہیں وہ عورت ہیں اس کے پاس اتنی اقل نہیں ہے لیکن غلطی کو غلطی کی حد تک رکھنا بات کو بڑھنا بڑھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے ہمارے مرد بھی اکثر عورتیں بنے ہوئے ہیں انہیں بھی اقل تمیز نہیں ہے کہ اپنے معاملات کو صحیح کریں اس لئے گھروں کا حال خراب ہے غصے کو پینا تو ہم لوگ جانتے ہی نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خانسابی کا وہ ٹوٹ جائے گا اگر ہم نے غصے کو پی لیا برداشت کر لیا بس غصے کی حالت میں جو کر سکیں وہ کرنا ہے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے متقی کا کام نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والے کا کام نہیں ہے ایک سادہ سی بات میں کہتا ہوں اپنے سے طاقتور پر غصہ آتا ہے اس کو دباتے ہیں نا اپنے افسر پر غصہ آتا ہے اس کو پیتے ہیں نا کیوں پیتے ہیں وہ سامنے ہیں اس لئے پی رہے ہیں پیچھے تو نہیں پی رہے ہیں پیچھے ظاہر کرتے ہیں اب سوچیں کہ جب بھی ہمیں غصہ آیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ تو سارے افسروں سے بڑا ہے سارے حاکموں سے بڑا ہے اس کے دیکھتے ہوئے ہم غصہ دکھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کا خیال ہی نہیں ہے سوچیں اس بات کو تو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں بدلیں اپنی زندگی کو اور آپ سوچ لیں ذرا کہ اگر یہ کام آپ نے شروع کر دیا غصے کو پینے کا تو کتنے کام ٹھیک ہو جائیں گے روزانہ کے جھگڑے ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں کرتے ہم لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک متقیوں کی تیسری صفت اللہ نے بتائی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں کو معاف کرتے ہیں معاف کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اگر ہمیں کسی سے تکلیف پہنچ جائے تو معاف کرنا تو ہم جانتے ہی نہیں دلوں میں کینہ رکھ لیتے ہیں بغض رکھ لیتے ہیں اور صاحب بدلہ لینے کی فکر کرتے ہیں اگر وہ معافی مانگ رہا ہے آپ سے اور آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا کیا بگڑے گا بگڑے گا کچھ بھی نہیں معاملات صدر جائیں گے آپ بڑے مانے جائیں گے مگر ہمارے دماغوں میں جو خناس ہیں کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں بندہ سمجھنا چاہیے اللہ کا ہم اللہ کے بندے ہیں ہمارے ساتھ کسی نے کوئی غلط معاملہ کیا اللہ نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ برابری کے ساتھ بدلہ لے لو لیکن ایک تو زیادتی کرنے کی گنجائش نہیں ہے دوسرے بدلہ لینا نمبر دو کا کام ہے نمبر ایک کا کام ہے معاف کرنا معاف کرو اگر معاف کر دوگے تو کیا شان کر جائے گی وہ بھی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا محبت کرنے لگے گا اور لوگوں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی جن لوگوں کا بھی یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ معاف کریں وہ دنیا میں عزت پاتے ہیں اور ایک بات سنیں بہت کام کی بات ہے بہت مزے کی بات ہے ایک حدیث میں آیا کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی بندے کو معاف کر دے یہ سوچ کر کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے مجھے اس سے تکلیف پہنچی ہے مگر بہرحال یہ میرا بھائی ہے جیسے میں اللہ کا بندہ ہوں یہ بھی میرے اللہ کا بندہ ہے بھئی ہم سب اللہ کے بندے ہیں تو یہ بھی تو ایک رشتہ ہے آپس کا اللہ ہم سب کا معبود ہے واحد اور ہم اس کے بندے ہیں جیسے ماں باپ کی دس اولاد ہیں تو ان کا آپس میں رشتہ کیوں ہے اس لئے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اسی طرح سے ہم سب کا رشتہ ہے اس وجہ سے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالی ہمارے محبوب ہیں ہمارے مالک ہیں ہمارے خالق ہیں تو آدمی یہ سوچ کر کہ بھائی یہ میرے اللہ کا بندہ ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی کوئی بات نہیں میں ماف کر دوں تو معلوم ہے کیا ہوگا بہت مزید کی بات ہے قیامت کے دن اللہ تعالی کہیں گے کہ تو نے میرے بندے کو میرا بندہ ہونے کی وجہ سے ماف کیا تھا تو تو بھی تو میرا بندہ ہے آج تجھے میں اپنا بندہ سمجھ کے ماف کرتا ہوں بتاؤ اللہ کی مافی چاہیے یا نہیں کس کو نہیں چاہیے اللہ تعالی کی مافی کے بغیر تو کسی کا بھی کام چلنے والا نہیں ہے تو بندوں کو ماف کرنے کا مزاج بنائے آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین کہ اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتے ہیں محسن کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے دوسروں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے والے کام کو اچھا کرنے والے ان سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ماف بھی کرو اور کسی کے ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کرو بدلانہ لو بلکہ اور زیادہ حسن سلوک کرو عالی درجہ یہ ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالی جن لوگوں کو پسند کرتے ہیں ان کی کیا صفات بیان کر رہے ہیں مزاج کیا بتا رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کیا مزاج ہے تو یہ باتیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اگلہ ٹکڑا ہے جس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے اور اس سے بہت آسانی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کونسا مسئلہ کہ ہم سے کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرو ہم یہ سوچتے ہیں تقوی اختیار کرنا تو بڑا مشکل کام ہے تقوی میں تو ہر گناہ چھوڑنا پڑے گا اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو تقوی ختم ہو جائے گا اور ایسا اور ایسا ہو جائے گا بلکہ میں آج ہی کہہ رہا تھا کہ جب تقوی کی بات کی جائے تو جوانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب اگر ہم ابھی سے متقی بن گئے تو دنیا کا مزا کیا آئے گا ہوتا ہے نا تو ایماندالی کی بات سن لیں کہ دنیا کا مزا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے جینے کا مزا ہم نے چکھا ہی نہیں ہے جب ہم تقوی کی زندگی اختیار کر لیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں زندگی کا مزا کس کو کہتے ہیں زندگی کا مزا کیا گناہوں میں زندگی کا مزا ہے نہیں گناہوں میں مزا ہوتا ہے تھوڑی دیر کا اور اس کے بعد ہمیشہ کا نقصان ہوتا ہے لیکن جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کے خلاف کرنے کی پریشانی اٹھانی پڑے گی اس کے فوراً بعد جو خوشی آئے گی دل کے اندر اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی خوشی نہیں کر سکتی جو آدمی گناہوں سے پیچھا چھڑا لیتا ہے وہ جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ اکبر ایک بزرگ کا قول ہے شاید فضیل ابن عیاز کا یا اور کسی بڑے کا وہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو دل کا سکون حاصل ہے اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے دل میں کتنا سکون چونکہ بادشاہ پریشان رہتے ہیں بادشاہ اپنی بادشاہت کے کاموں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے کہ ہمیں کتنا سکون حاصل ہے تو وہ ہم سے وہ سکون چھیننے کے لیے فوجیں لے کر آ جانے حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا مزا تو اللہ والے اور تقوی والے اٹھاتے ہیں ہم یہ ارز کرتے ہیں آپ سے کہ تقوی اختیار کیجئے اور پھر ہمیں بتائیے کہ دنیا کی کونسی لذت ہے جو آپ نہیں اٹھا سکتے اللہ تعالیٰ نے کیا ساری لذتیں گناہگاروں ہی کے لیے بنائی ہیں تقوی والوں کے لیے نہیں بنائی ہیں کیا چاہیے آدمی کو تفریقی ضرورت ہے تفریق کرو گھومنے کا شوق ہے گھومو اللہ کی مخلوقات کو دیکھو پہاڑوں کو دیکھو جھرنوں کو دیکھو آبشاروں کو دیکھو درختوں کو دیکھو پھولوں کو دیکھو پھلوں کو دیکھو دنیا میں گھومو عمارتوں کو دیکھو پیسہ کمانے کا شوق ہے خوب کماؤ پیسہ کمانے پر تقوی پابندی نہیں لگاتا اللہ کے پیغمبروں سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوتا اور پیغمبر بادشاہ بھی ہوئے ہیں پیغمبروں کے بعد صحابہ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوتا اور صحابہ کھرب پتی بھی ہوئے ہیں پیسہ کماؤ کون منا کرتا ہے حلال طریقے سے اور خرچ کرو عورت سے لذت اٹھانے کو جی چاہتا ہے تو نکاح کر کے اچھی سے بھی بھی لاؤ اور اس سے لذت اٹھاؤ کون منا کرتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے دنیا کی کوئی لذت تمہارے آج سے نہیں جائے گی لیکن جب تقوی آ جائے گا تو پھر آخرت کے عذاب سے بچت ہو جائے گی بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں میں جو کہنا تھا کہ اگلی آیت سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو ایک سوال تو وہ آتا ہے کہ صاحب مزے ختم ہو جائیں گے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ مزے ختم نہیں ہوں گے زندگی کا مزا ہی اس وقت حاصل ہوگا جب تقوی کی زندگی شروع ہو جائے گی تجربہ کر کے دیکھ لو اس لئے کہ کرنا تو پڑے گا اس کے بغیر مسئلہ حلونے والا ہمارا نہیں ہیں کیوں گزار رہے ہیں اپنے طریقے پر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں نہیں گزارتے ہیں اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں اللہ کے پیدا کی ہوئی تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں اور خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو اللہ کی مرضی کے خلاف جینے کا حق ہمیں ہے کب ہمیں حق ہی نہیں ہے اللہ کی مرضی کے خلاف جینے کا تو بدلیں اپنے آپ کو تو ایک تو یہ ذہن میں آتا ہے اور دوسرا اس سے بڑا سوال یہ ذہن میں آتا ہے اس کے ساتھ تقوی تو بڑا مشکل کام ہے اس لئے کہ گناہ چھوڑتے نہیں ہیں اب جب ہم سے گناہ ہو جائے گا تو تقوی کہاں بچے گا آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے گا تو تقوی کہاں رہے گا وہ مسئلہ عیسائیت سے حل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقیوں کی بات چل لئیے کہ متقی فلاں فلاں کام کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں غصہ پیتے ہیں معاف کرتے ہیں سسنے سروق کرتے ہیں اور متقی وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بڑا گناہ بے حیائی کا کام یا کوئی ایسا گناہ جس سے وہ اپنا نقصان کر لیں یعنی چھوٹا گناہ کہلیں آپ اس کو تھوڑے مفہومی ترجمہ کر لیں کہ جب ان سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں اور گناہ پر جمع نہ رہیں کیا مطلب ہوا؟ دوبارہ غور کریں دوبارہ سنیں متقی وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی بڑا یا چھوٹا گناہ ہو جائے اس کا مطلبہ متقیوں سے بھی بڑا یا چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے اور وہ کرنے کے بعد ان کا نام متقیوں کی فہرش سے فورا نہیں نکلے گا بلکہ بس اتنا کرنا پڑے گا کہ اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرنی پڑے گی پھر متقی بن جائیں گے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا بلکہ ہو سکتا ہے پہلے سے درجے بڑھ جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ انہوں سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت کبھی آپ کانٹوں والے راستے پر چلے ہیں؟ یعنی ایسا راستہ کہ بیچ میں راستہ ہے اور دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی آئے ہیں تو حضرت نے کہا کہ ہاں چلا ہوں تو انہوں نے پوچھا کیسے چلیں آپ؟ فرمایا کہ شمر تو وجدہت تو ایسے موقع پر میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور محنت اور کوشش کر کے وہاں سے نکلا یہی تو ہوگا نا؟ جب کانٹے دونوں طرف ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچنے کی کوشش کرتے ہوئے وہاں سے نکلیں گے انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے اب آپ بتائیے کہ کانٹوں والے راستے پر گزرتے ہوئے کہ کیا کبھی کانٹا نہیں لگ سکتا؟ کپڑوں میں علج نہیں سکتا؟ علجے گا؟ کبھی ادھر کا کانٹا علج گیا کبھی ادھر کا علج گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کپڑے ہوئی اتار کے ننگیا جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کانٹے کو اپنے کپڑے سے الگ کر کے آگے بڑھ جائیں گے یعنی کپڑے کو بچا لیں گے دوبارہ کپڑا فس گیا ہے کانٹے میں تو کیا کریں گے؟ کپڑے کو کانٹے سے نکال کر آگے بڑھیں گے اسی کا نام تقویٰ ہے کہ گناہوں کے دونوں طرف کانٹے ہیں اور ہم بیچ میں چل رہے ہیں جو سیدھا راستہ ہے اللہ کا بتائے ہوا راستہ اور دونوں طرف گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں اب کبھی ادھر کا کانٹا ہمیں چھوٹا ہے کبھی ادھر کا چھوٹا ہے کبھی شیطان ہم سے گناہ کراتا ہے کبھی نفس کراتا ہے تو اب دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس گناہ پہ قائم رہیں کانٹا لگ گیا تھا اسے نہ نکالیں تو پھر تقویٰ نہیں ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس گناہ سے فوراں پیچھا چھوڑا لیں ہو گیا گناہ ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے پھر بھی ان سے گناہ ہو سکتا ہے تو اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں جب تم کپڑا پہنتے ہو تو میلہ ہونے کے بعد کیا کرتے ہو دھوتے ہو نا کیوں دھوتے ہو دوبارہ پہنے ہو کہ پھر میلہ ہو جائے گا کیا خیال ہے پسینہ آتا ہے بدن میں بو آتی ہے نہاتے ہو کیوں نہ آتے ہو نہ آنے کے بعد اگلے دن کیا گرمیوں میں تو اگلی گھنٹے میں پھر دوبارہ پسینہ آ جائے گا کیوں نہ آتے ہو سب کو معلوم ہے صاف رہنا ہے گندے ہو جائیں گے تو دوبارہ نہا لیں گے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو دوبارہ دھولیں گے بھر یہی معاملہ ہے گناہوں سے بچنا ہے یہ عذر نہیں چلے گا کہ صاف ہم سے کیسے بچ جائے گا ہم سے تو گناہ ہو جائے گا پھر اگر کوشش کے باوجود ہو جائے گا تو توبہ کر لی جو کس نے منع کیا ہے دوبارہ ٹھیک ہو جائے ہوگی یہ ہمارے پاس شیطان کا دھوکہ ہے یہ جو ہم لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم سے تو گناہ چھوٹتے نہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کھانا چھوٹ جاتا ہو بھوکے رہ لیتے ہو کیوں اس کا احساس ہے اس کا احساس نہیں ہے اگر ارادہ کر لو تو گناہ چھوٹیں گے ایسا بھی ہوگا کہ گناہوں کی دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ بچا لیں گے سلیمان ابن یسار تعبیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے سفر میں نکلے راستے میں ایک جگہ پڑاو ڈالا اور ان کے ساتھ جو ایک صاحب تھے وہ کچھ ضرورت کا سامان لینے کے لیے بستی میں چلے گئے پڑاو بستی کے باہر تھا خیمہ لگایا تھا وہ سوے گئی اکیلے رہ گئے تو وہاں ایک عورت آئی اور اس عورت نے ان کو کچھ اشارہ کیا تو انہوں نے سمجھا متقی آدمی تھے کہ شاید وہ کھانے پینے کے لیے کچھ مانگ رہی ہے تو جو کچھ کھانا رکھا تھا وہ اٹھا کر اسے دینے لگے تو اس نے منع کیا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے کہا پھر کیا چاہیے تو اس نے کہا کہ مجھے وہ چیز چاہیے جو مرد سے عورت چاہتی ہے یعنی وہ گناہ کی دعوت دے رہی تھی بہت بڑے اللہ والے تھے رونے لگے اکدم رونا آ گیا ان کو کہ مجھے میرے بارے میں ابھی بھی شیطان یہ امید کر رہا ہے کہ مجھ سے گناہ کرالے عورت کو بھیج دیا میرے پاس تو بہت روئے ان کو روتا دیکھ کر وہ عورت بھی شرمندہ ہو گئی اور چلی گئی ان کے ساتھ ہی جب واپس آئے تو دیکھا کہ رونے کے آثار ہے کیوں رو رہے ہیں حضرت کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا رات کو سوئے تو خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا آپ کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا یہ قصہ ہوا تھا اس سے بھی زیادہ سخت تھا جو عورت ان کی محسن تھی جس کے گھر میں تھے وہ جس کے گھر میں پلے بڑھے تھے اسی نے گناہ کے لئے دباؤ ڈالا تھا کوشش کی تھی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تو اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ان کی طرف کو بڑے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت آپ کا واقعہ بڑا عجیب ہے جو زلیخہ کے ساتھ پیش آیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے واقعے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مقام ابواہ والی عورت کا واقعہ اس سے زیادہ عجیب ہے وہ جو تمہارے پاس آئی تھی اور تم اس سے بچ گئے کیونکہ تم ایک امت ہی ہو عام آدمی ہو میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں تو تم اس سے بچ گئے یہ اور عجیب ہے تو جب آدمی متقی ہو جاتا ہے تو بچنا بہت مشکل کام نہیں رہتا آدمی بچتا ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ تابین کے زمانے کی بات ہے تسلسل کے ساتھ اس امت میں اس طرح کے بے شمار لوگ پائے جاتے ہیں تقوے والے آج بھی موجود ہیں ہمارے جوانوں کی عبرت کیلئے کہتا ہوں ہمارے تعلق میں موجود ہیں ایسے لوگ ہم جانتے ہیں متعین طور پر ان سے بات کرتے ہیں کہ جن کو گناہوں کی آفر ملتی ہے پیشکش ہوتی ہے فون ہوتے ہیں میسج ہوتے ہیں اپنے فوٹو اپلوڈ کیے جاتے ہیں بھیجے جاتے ہیں ان کے پاس کہ آؤ ہمارے پاس لڑکیوں کی طرف سے اور وہ بدکاری سے مکمل بچے رہتے ہیں ایسے لڑکے موجود ہیں جوان موجود ہیں انیویسٹریوں کے اندر ہیں میں مجھ سے ابھی پر سو تر سو بات کی ایک آدمی نے تو میں نے کہا کہ جی تم سامنے ہوتے تو میں تمہاری پہشانی چوم لیتا کہ اللہ نے تمہیں ایسی توفیق دی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس گندے ماحول میں گناہوں سے بچائے ہوئے ہو تو آدمی اگر اپنی ہمت کرے تو بچ سکتا ہے تو اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقویے کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں اور پہلی اور تیسری بات آپ جو ہے پہلے کہہ چکا ہوں کہ عمل کرنے کی نیت سے بیٹھے تھے ہم لہٰذا بننا ہے متقی انشاءاللہ بدلنا ہے اپنی زندگی کو اب دو باتیں یاد کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تقویے نام ہے اس کا کہ آدمی کوشش کرتا رہے گناہوں سے بچنے کی اور دوسری بات یہ کہ اگر خدا نقاستہ گناہ ہو جائے تو بالکل یہ نہ سمجھے کہ اب متقیوں کی فہرس سے نام ہمیشہ کے لیے کٹ گیا بلکہ اس گناہ پر قائم نہ رہے توبہ کر لے اور یقین کر لے کہ اللہ تعالی نے مجھے دوبارہ متقی بنا دیا اور ہمارے لکھا ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی قبول کرتے ہیں توبہ کرنی ہی چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ میری توبہ قبول ہو جائے گی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں کہتے ہیں کہ ہماری توبہ کیا قبول ہوگی ہم نے تو بہت گناہ کر لیے ہماری توبہ کیا قبول ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ سمجھ لیا ہے کیا حیثیت ہے ہماری اور ہمارے گناہوں کے اللہ کی رحمت کے سامنے اللہ تعالی ماف کرنا چاہیں تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہا ہے حدیث قدسی میں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارضی خطایا لاتیتوکا بقرابیہ مغفرتن انسان اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے گا تو میں زمین بھر مغفرت لے کے آ جاؤں گا اللہ تعالی بخشنے کے لئے اتنا تیار ہیں سب سے زیادہ یقینی جو دعا قبول ہوتی یقینی طور پر وہ توبہ ہے تو اس لئے ہم سب اس وقت یہی نیت کر لیں ارادہ کر لیں اور اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے مدد مانگیں اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم متقی بننا چاہتے ہیں مگر ہمیں عادت پڑی ہوئیے گناہوں کی اللہ چھڑوا دے اے اللہ ہمارا پیچھا چھڑا دے ہمارے گناہوں سے ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ سے اللہ سے دعا کریں اور یقین کریں کہ اگر آپ نے دل سے دعا کیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے تقوی کی بھی مانگیں اور کسی وقت میں آپ خود تیار ہو جائیں گناہ کرنے کے لئے اس لئے کہ آپ کا نفس تقاضہ کر رہا ہے اور آپ کو عادت ہے تو اللہ تعالیٰ بچالیں گے ایسا کر دیں گے کہ آپ گناہ نہیں کر پائیں گے یہ اللہ کی رحمت ہوگی بس میں اپنی بات اس سے زیادہ اس وقت کہنے کی ہمت نہیں رکھتا بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جمع ہونے کو کارامت بنائیے جہاں بھی ہم لوگ جمع ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں تو ہم مسلمانوں نے اپنی ساری چیزوں کو رسم و رواج بنا رکھا ہے تو جلسوں کو اور تقریروں کو بھی رسم و رواج بنا کے رکھ دیا ہم نے رواج ہے تقریر کرنے والے کر لیتے ہیں سننے والے سن لیتے ہیں اور سننے والے مقررین کو نمبر دے دیتے ہیں کہ فلاں کی تقریر اچھی ہوئی یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ رات کو ایک یا دو بج گئے دعا ہونے میں جلسے میں تو صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں اس سے زیادہ خراب بات کیا ہو سکتی ہے تو نکلیں اس سے اور اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے اندر کونسا گناہ چل رہا ہے اس گناہ سے میں کس طرح پیچھا چھڑا سکتا ہوں بس یہ کسی کو بتانا نہیں ہے اپنے گناہ کو آخر کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پہ خود بھی پردہ ڈالتے ہیں اور بندوں کو بھی پابند کر رکھا ہے کہ تمہیں خود بھی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنا ہے کسی سے نہیں بتانا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تو کسی کو بتائے بغیر اپنے بارے میں ہر آدمی سوچ لے میری زندگی میں فلان گناہ چل رہا ہے زیادہ ہمارے حضرت ایک بات فرمائے کرتے ہیں کہ عام طور سے دینی ماحول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے گناہ نہیں کرتے بتا ہم میں سے سو فیصد گناہ کون کرتا ہوگا کوئی بھی نہیں کر سکتا یعنی جتنے گناہ ہیں سارے گناہ ایک آدمی کرے گا بہت مشکل ہے ساری دنیا میں ہو سکتا ہے دو چار لوگ مل جائے جو سارے گناہ کرتے ہوں اکثر کیا ہوتا ہے حضرت فرماتے ہیں دینی مزاج کے لوگ عام طور سے نوے پچانوے فیصد گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں دو چار میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہی دو چار مسئیبت بنے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑنا ہے ہر آدمی تیہ کر لے کہ دیکھو میری زندگی میں یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے اس سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے توبہ کرنی ہے اور اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے اور تقوی اختیار کرنا بسید کا نام تقوی ہے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لئے دل سے تیہ کر لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے پھر اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے پھر توبہ کریں گے یہ تیہ کر کے اب ہم یہاں سے اٹھیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بنتی جن وہ رہا ہے بخار ہے گلت اکھ رہا ہے کبھی اور دعا کر لیں دعا کر لیجئے بھائی اللہ ان کی مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ ہديتنا وحبلنا من لدنک رحمتا انکا انت الوهاب ربنا هبلنا من ازواجنا وذریاتنا قروت آئین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملكنا منها الشیئة فاذا فعلت ذالک بنا فكن انت ولينا واہدنا الى سوائی السبیل اللہم لکا الحمد شکرا ولك المن فضلا اللہم اننا نسألك التوفیق لمحابك من الاعمال وصدق التوکل عليك وحسن الظن بك سبحان خالق النور اللہم لا تهلکنا فجاءه ولا تأخذنا بغتا ولا تغفلنا عن حق ولا وصیه اللہم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احیيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلت علينا من لا يخافغ فينا ولا يرحمنا اللہم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهننا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضا عنا وادخلنا الجنة ونجنا برحمتك من النار اصلح لنا شأننا كله وَلَا تَقِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرَفَتْعِينَ اے اللہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں ان کو قبول فرما لیجئے اے اللہ ہمارے گناہ مااف کر دیجئے اے اللہ اس وقت ہم نے بیٹھ کر تقوی کی اور توبہ کی باتیں کی ہیں اے رب ہم سب کو سچی پک کی توبہ نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمیں متقی بنا دیجئے اے اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اے اللہ مگر ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے اے اللہ اگر آپ ہمارے گناہ مااف کر دیں تو آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا ہمارا کام بن جائے گا اے اللہ اگر آپ نے ہمیں مااف نہیں کیا تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا اے رب ہم اپنے گناہوں کے ساتھ آپ کے سامنے اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی گھٹڑیاں لیے ہوئے اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے سروں پر لیے ہوئے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اے اللہ ہم جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے ہیں ہم سب کے اور ہمارے اہل و عیال کے اور ساری امت کے گناہ مااف فرما دیجئے اللہ اے اللہ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا لیجئے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ سب لوگ اپنے دل میں توبہ کی نیت کریں سچی پکی توبہ کی نیت کریں جو جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں گناہوں کے چھوڑنے کی نیت کریں اے اللہ ہم سب توبہ کر رہے ہیں اے اللہ ہماری اس توبہ کو سچی توبہ بنا دیجئے اے اللہ ہماری اس توبہ کو پکی توبہ بنا دیجئے اے اللہ اس کے بعد کبھی توبہ ٹوٹنے کی نوبت نہ آئے ایسا بنا دیجئے اے اللہ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا لیجئے اے اللہ ہم پر اور اس پورے مجمع پر خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اس بستی پر خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اے اللہ اس پوری امت پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے اے اللہ ہمارے کام بنا دیجئے بگڑنے سے بچا لیجئے اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین میں اور رشتہ داروں میں اور مسلمانوں میں جو بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفاہ کامل عطا فرما دیجئے جن کا انتقال ہو گیا ہے ابھی ایک صاحب نے اپنے عزیز کے بارے میں کہا اے اللہ ان کی بھی اور سارے مرحومین کی مقفرت فرما دیجئے اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں آرام دے گھر دے دیجئے جو مقروض ہیں ان کے قرضیں ادا کرا دیجئے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک سال اولاد دے دیجئے اے اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں یا بیٹے بغیر شادی کے ہیں ان کے لیے خیر کے رشتے اور شادیاں آسان فرما دیجئے اے اللہ جن کے اولاد بگڑ گئی اس کے نکوکار بنا دیجئے اے اللہ جو روزگار کے لیے پریشان ہیں ان کو بابر کا تھلال روزگار دے دیجئے جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کے اللہ آرام دے کشادہ گھر دے دیجئے اے اللہ ہم سب کے دلوں کی جائز مرادیں پوری کر دیجئے ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری فرما دیجئے ہمارے کاموں میں اے اللہ آسانی فرما دیجئے ہمارے اوقات میں برکت دے دیجئے ہماری زندگیوں میں برکت دے دیجئے ہماری عمر میں اور عمر میں اور اولاد میں برکت دے دیجئے اے اللہ ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے متعلقین کو اور ساری امت کے لوگوں کو علم نافع عمل صالح رزق حلال واسع لسان ذاکر قلب خاشع اور عمل مقبول نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے ان عزیزوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے اور اے اللہ ہمارے اس وقت جدا ہونے کو بھی مبارک اور خیر فرما دیجئے اور آئندہ خیر پر ہی جمع ہونا نصیب فرما دیجئے اے اللہ جو بھی مانگا وہ عطا فرما دیجئے جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی دے دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہم مسل على سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد صلاةً تنجینا بہا من جميع الاحوالی والافات وتقدیلنا بہا جميع الحاجات وتطاہرنا بہا من جميع السیئیات وترفعنا بہا عندکا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقسل غایات من جميع الخیرات فی الحیاتی وبعد الممات انکا علا کل شئی قدیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین